محترم جناب ڈیسی صاحب، امجد علی خان صاحب، باقی شہر سے تعلق رکھنے والے موجودین ہم سب کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑے یہ سعادت کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقدس کام کے لیے متخب کیا اور جیسے میرے سے پہلے پر دنگو نے فرمایا کہ نفاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں ایسے ساتھ ہوں گا مجھ سے جب تذکرہ کیا میرے چھوٹے بھائی عمر نے کہ ان کا ارادہ ہے کہ اس کی تعمیر کریں تو آپ یقین کریں کہ میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ وہ واحد مقصد ہے جس کے لیے میری پوسٹنگ میاں والی میں ہوئی ہے اور یہ انشاءاللہ اللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی ہم دونوں کی کوشی سے، امجد بھائی کی کوشی سے اور باقی آپ کمام لوگوں کی افرٹ سے یہ انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ تیس جون تک بچوں کو اس نئی بیڈلنگ میں شرک بھی کر دیا جی اور میں میرا بڑا سلامِ عقیدت ہے اور خراجِ تحسین ہے ان تمام لوگوں کو جس میں سبزادہ صاحب ہیں، مولانا سیلری صاحب ہیں، ہمارے ایڈوکیٹ بھائی ہیں جبیر صاحب کہ جن لوگوں نے بے لاؤس طریقے سے اس کارے خیر کو اتنے عرصے تک چلایا اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے نیکی کا جس میں معاشرے کے تمام لوگوں کو اپنی اپنی کپیسٹی کے مطابق عصہ لینے کی ضرورت ہے اس میں یہ تھے جناب محترم مستر فروض صاحب ڈی پیو میہ والی اور اسی اثناء میں اس بابرکت محفل سے گفتکو فرمائے عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنی طرف سے ڈی سی میہ والی عمر بھائی کی طرف سے مستنصر بھائی کی طرف سے اہلے میہ والی جو جہاں پہ ہمارے جمع ہیں بیٹھے ہیں بیسیکلی تو یہ تقریب ایک بھائیوں کی محفل ہے ایک روحانی محفل بھی ہے اس کو کہنے کیونکہ کیسے میں سمجھتا ہوں کہ کاؤس کے لیے اکٹھے ہیں جو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی رات ہم سے راضی ہو جائے اور یہ فقط محض رضا اللہ کے لیے کٹھے ہیں جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی انسان کٹھے ہوتے ہیں تو اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ہمارے بزرگ میں سمجھتا ہوں سبزادہ ابن مالک صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے یہ بہتر بتا سکتے ہیں ہم تو جو کیسے ہیں سورج کو چراغ دکھانے کی مترادف ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ نے دنیا کو خوش کرنا ہوتے ہیں لیکن خوض جو ہے اس کے لیے اللہ کو خوش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جب اس کی رحم انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے چھے گناہ زیادہ آپ کو واپس کرتا ہے اور یہ میرا زندگی میں کئی مواقع ایسے آئے جس میں میں نے دیکھا کہ جب بھی اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی انسان رگاتا ہے تو وہ اس سے پتنی کتنی گناہ واپس آتا ہے اور بے تہاشا اللہ تعالیٰ کی ذات کیونکہ راضی رکھ جائے راضی ہو جائے ہم سے تو اصل تو ہے کہ ہم نے چھے فٹ زنین کے نیچے جب جانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسی اسی کے باعث ہم بکشے جائیں ورنہ ہمارے عماد تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اتنے قابل تحسین ہے جس کی بنیاب میں ہم دعویٰ کرسکے انسان تو مٹی سے بنا ہوا ایک پتلہ ہے جس کی کوشش اس نے کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے درکت دانی ہے واقعی سیال کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہلِ میہو اگر ہمارے بھائی عمر بھائی اور مستنصر بھائی اگر سکسٹی ایڈ لیکس کٹھا کریں گے تو اہلِ میہو آجی بھی کمس کم جو آپ کا ڈیٹ روڑ ڈوگ روڑ ہمارا جو بجٹ ہے تو اہلِ دانش بھی ہیں اہلِ دل بھی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں اپنا پوری سارا پائٹسپیشن بھی کریں گے اور اس میں اپنا پورا کردار بھی ادا کریں بہت سارے دوستوں سے بات ہوئی ہے اللہ تعالی برکت دالے گا اسے ڈبل فگر میں انشاءاللہ کچھ دنوں میں چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی باقی اصل چیز ہے کہ بلڈنگیں بن جاتی ہیں لیکن جو مستنصر بھائی نے بات کی ہے میں اسے اس پہ میرا زیادہ فوٹس ہوگا کہ ہمارے وہ بچے ہم نے ان کو یتین نہیں کہنا ان کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا ہے اور ان کو احساس دلانا ہے کہ ہم آپ کے ماں بھی ہیں ہم آپ کے باپ بھی ہیں اور اس معاشرے کے اندر وہ جب مدلہ میں نے کہی ایسے میرے دوست ہیں جنہوں نے ان کو اپنے بچوں کی طرح وہ پاگ دائیں اور ہم نے بھی اس میعوالی کے اندر ان کو یہ احساس دلانا ہے ان کے دلوں میں ان کے دماغ میں شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یتین ہے بلکہ ان کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میعوالی ہمارا گھر ہے ہمارا کوئی والی ہے ہمارا کوئی وارث ہے ہمارے ماں باپ ہیں لیکن انسان کے ایک خون جستے وہی ہوئی ہے اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھتے ہیں تو یقینا ہمارے جسم جان جو ہے وہ ایک ہیں اگر کسی ایک جسم کو جس طرح حدیث مبارک ایک کسی جسم کے ایک حصے کو بھی اگر درد ہو اگر پورے حصے کو درد نہیں ہوگا تو اس میں بہت سرے سوالات ہیں لیکن اگر سارے جسم کو درد ہوگا تو سمجھے کہ آپ ایک ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سراتِ مستقیم پہ چلنے کی توفیق پہ پانچ وقت ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو تیرا دیا ہوا راستہ ہے دکھائے ہوا بتلائے ہوا راستہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے پہ چلنے کی توفیق دے بہت سارے پہ چلنے کی توفیق دے